جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلڈر یاو راو فینگ اور ان سبھی ووریئرز کو انٹشیر سیولیزیشن کے اندر لے آتی ہے جس کے بعد وہ ان سبھی ووریئرز کو انسپیکٹر ویلیڈ میر کے ساتھ انٹریڈیوز کرواتی ہے اور بتاتی ہے کہ اب اس سے آگے انسپیکٹر ویلیڈ میر ہی آپ سبھی کو لے کر جائیں گے جس کے بعد ایلڈر یاوراو وہاں سے چلی جاتی ہے اور انسپیکٹر ویریڈ میر ان سبھی ووریئرز کو اپنے ساتھ لے کر انٹشنٹ سیولیزیشن کے انٹرس کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان سبھی ووریئرز کو بتاتے ہیں کہ ایک بار اگر آپ اس انٹرس کے اندر انٹر ہو گئے تو پھر آپ اس کے اندر سے تب تک باہر نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ کا ٹرائل ختم نہیں ہو جاتا یہ سن کر وہ سبھی ووریئرز حیران ہو جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انٹشنٹ سیولیزیشن کا انٹرس گیٹ اوپن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ کر ان سبھی ووریئرز میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر اس انٹرس میں جانے کی حمد نہیں کرتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ ایک سمائل دیتا ہے اور ایلڈر ہونگ کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنا ووریئر آرمر پہن لیتا ہے فینگ کو اس طرح سے اپنا آرمر پہنتے ہوئے دیکھ کر وہ سبھی ووریئرز حیران ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کا وہ فرینڈ ٹیان یو فینگ کے پاس جاتا ہے اور فینگ کے کندے پر آتھ رکھ کر کہتا ہے برادر فینگ آپ کے ٹرائل کے لیے آپ کو گوڑ لگ تو فینگ بھی اسے کہتا ہے تمہیں بھی جس کے بعد فینگ انسپیکٹر ویلیڈ میر سے اجازت لے کر اس انٹرس میں چلا جاتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ سبھی ووریئرز بھی فینگ کے پیچھے پیچھے اس انٹرس میں چلے جاتے ہیں ان سبھی ووریئرز کے چلے جانے کے بعد وہ انٹرس گیٹ بھی کلوز ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسپیکٹر ویلیڈ میر بھی وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اب آگے اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا اور ہمیں انٹرسنٹ سیولیزیشن کے اندر کا ویو دکھایا جاتا ہے جو کہ واقعی کسی پرانے کندر کی طرح لگ رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک انٹرس گیٹ کی طرح گیٹ اوپن ہوتا ہے جس میں سے فینگ چلتا ہوا باہر آ جاتا ہے اور اب یہاں سے فینگ کا ٹرائل سٹارٹ ہو جائے گا تو فینگ اس انٹرسنٹ سیولیزیشن کو دیکھ کر کافی حران ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ واقعی انٹرسنٹ روئنس ہونے کے لائک ہے مجھے تو یہ جگہ میرے کسی ڈریم کی طرح لگ رہی ہے تب ہی فینگ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر وہ دوسرے ووریئرز نظر نہیں آتے اور فینگ انہیں دیکھنے لگتا ہے تب ہی ویو چینج ہوتا ہے ہمیں فینگ کے دوست ٹیانیو کو دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر ایک پنگ کلر کی لائٹ آگر گرتی ہے اور اسے چاروں طرف سے گیر لیتی ہے تب ہی وہاں پر اسے کوچھ انٹرسنٹ سیولیزیشن کی لائنگویج میں لکھا ہوا نظر آتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ تب ہی اس کے ہاتھ پر لگا ہوا وہ ٹرانسلیٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسے وہاں پر لکھی ہوئی بات کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ آپ ٹائپ اے چینل میں انٹر ہو جائیں جیسے ہی ٹیانیو یہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا تب ہی ٹیانیو کے سامنے ایک گیٹ اوپن ہو جاتا ہے جو کہ ٹائپ اے چینل کا گیٹ ہوتا ہے جس کے اندر جانے کے بعد ٹیانیو کا ٹرائل سٹارٹ ہو جائے گا اور اس ٹرائل کو پاس کرنے کے بعد ٹیانیو کو بلیک گوڈ آرور ملے گا اس گیٹ کو اوپن ہوتا ہوا دیکھ کر ٹیانیو باگ کر اس گیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی ویو چینج ہوتا اور ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر بھی وہی پنگ کلر کی لائٹ آگر لگتی ہے پر وہاں پر فینگ کو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں نظر آتا تو اب اس لائٹ کو دیکھ کر فینگ کہتا ہے کہ اس لائٹ نے مجھے کافی ٹائم سے کور کیا ہوا ہے لیکن اس سے کوئی بھی رسپونس نہیں آ رہا اور نہ ہی یہ مجھے گائیڈ کر رہی ہے تب ہی وہاں پر فینگ کو کچھ عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں فینگ ان آوازوں کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ یہ ضرور انشین لینگویچ ہوگی میں ٹرانسلیٹر پر چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا بول رہے ہیں اب جیسے ہی فینگ اپنے ٹرانسلیٹر ڈیوائز کو نکال کر چیک کرنے لگتا ہے تب ہی فینگ کو اس ٹرانسلیٹر ڈیوائز پر وارننگ ملتی ہے تو فینگ اس وارننگ کو دیکھ کر ایکٹیویٹ ہو جاتا اور اپنے آس پاس دیکھنے لگتا ہے کہ کون ہے جو مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کی اوپر سے اور فینگ کے پیچھے سے کچھ وائرز اس پر اٹیک کر دیتی ہیں تو فینگ انہیں دیکھ لیتا اور وہاں سے جمپ کر جاتا ہے اور ساتھ ہی ان پر اپنے فلائنگ نائف سے اٹیک کر کے انہیں کٹنے کی کوشش کرتا ہے پر جیسے ہی فینگ کے فلائنگ نائف سے ان پر لگتے ہیں تو ان پر اس سے کچھ بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا یعنی کہ فینگ کے فلائنگ نائف سے ان وائرز کو کٹ نہیں کر پاتے یہ دیکھ کر فینگ بھی ہران ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کے پیچھے سے اور وائٹس اس پر اٹیک کر دیتی ہیں اور اسے پکڑ کر جکڑ لیتی ہیں فینگ ان سے فری ہونے کی بہت کوشش کرتا ہے اور اپنا پورا زور لگا دیتا ہے پھر بھی ان وائٹس سے خود کو فری نہیں کروا پاتا تو فینگ ان وائٹس کو دیان سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسی انٹینٹ سیولائزیشن جو کہ بلیک گوڈ آرمر کا سیٹ ایزا ریوار دے سکتے ہیں اس سے ڈیل کر پانا واقعی مشکل ہے لیکن یہ آئس کرسٹل وائٹس مجھے کب سے پکڑے ہوئے ہیں پر یہ مجھے جکڑ نہیں رہی یعنی کہ یہ سبھی وائٹس مجھے کل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں تو پھر یہ کیا کر رہی ہے فینگ ابھی یہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ وائٹس فینگ کو چھوڑ دیتی ہیں اور وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں تب ہی فینگ کے سامنے کچھ انٹینٹ لینگویج میں لکھے ہوئے ورڈ آتے ہیں فیلڈ ٹونٹی ون میٹر ہے جو کہ ایٹین میٹر سے بڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹل بیس کے الائٹ چینل میں انٹر ہونے کے لیے الیجیبل ہیں اور یہ الائٹ چینل پچھلے پانچ ہزار سالوں سے بند ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں گیا اور اس الائٹ چینل کو آج پانچ ہزار سالوں کے بعد آپ کے لیے اوپن کیا جا رہا ہے یہ سن کر فینگ بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا اس پوری رونس میں صرف دو ہی چینل سے ٹائپ اے اور ٹائپ بی اب یہ الائٹ چینل یہاں پر کیوں اپیر ہوا ہے مجھے تو چینل اے یا بی میں جانا تھا جس کے بعد فینگ اپنی ہیونلی فوربیڈن شٹل نکال کر اس پر سٹینڈ ہو کر وہاں پر آگے بڑھنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میری برین فیلڈ ٹونٹی ون میٹرز ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں کی کچھ کوالیفکیشنز کو پورا کر پا رہا ہوں اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس الائٹ چینل کو پانچ ہزار سالوں میں پہلی بار کھولا گیا ہے آخر اس الائٹ چینل میں کیا ہوگا مجھے اندر جا کر دیکھنا ہوگا تب ہی وہاں پر کچھ اور لکھا ہوا آتا ہے تو فینگ کا ڈیوائس ہزے ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے کہ اب آپ الائٹ چینل میں انٹر ہو سکتے ہیں تب ہی وہاں پر فینگ کے سامنے یہ لائٹ چینل کا گیٹ اوپن ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک پرپل کرر کی لائٹ نکلتی ہے تو وہ لائٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے فینگ جلدی سے اپنی ہیملی فور بیٹن شٹل پر فلائے کرتا وہ اس گیٹ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے فینگ وہاں پر بہت ہی سپیڈ کے ساتھ فلائے کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر فینگ کو کچھ نظر آتا ہے فینگ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اب نائن ٹرنلز ہیں جن میں سے ایک کے اندر فینگ کو جانا ہوگا تو فینگ ان میں سے ایک کو سیلیکٹ کر کے اس کے اندر چلا جاتا ہے تو فینگ اس میں بھی بہت ہی سپیڈ کے ساتھ فلائے کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں وہاں پر پیچھے کچھ عجیب سی چیز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کسی بلیک سے وارٹر کی طرح لگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی وینم ہو پھر ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی سپیڈ کے ساتھ فلائے کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اچانک سے فینگ کے سامنے پھر سے کچھ آ جاتا ہے تو فینگ وہی پر رک جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی فینگ کے سامنے نائن ٹرنلز ہوتی ہیں جن میں سے ایک کے اندر فینگ کو جانا ہوگا ان ٹرنلز کو دیکھ کر فینگ سوچتا ہے کہ میں نے نائن ٹرنلز کو پاس کیا ہے اور اب پھر سے نائن ٹرنلز اور آگئی ہیں اگر میں ان میں سے کسی کے اندر چلا گیا تو میں پھر واپس نہیں آ پاؤں گا یہ تو ایک بھول بلیئے کی طرح ہو جائے گا اور میں یہاں کا راستہ بھول جاؤں گا تب ہی وہاں پر فینگ کو کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہاں پر کچھ ہلچل ہوتی ہے تو فینگ اپنے آپ کو فائٹ کے لیے ریڈی کر لیتا ہے اور بہت ہی سیریس ہو کر اپنے آس پاس دیکھنے لگتا ہے کہ کون ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بس وہاں پر واٹر ڈروپ ہو رہا ہے تو یہ دیکھ کر فینگ بھی نورمل ہو جاتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہو کر ان ٹرنلز کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ اب میں کس میں جاؤں تب ہی ہم فینگ کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب سا چپ چپا سا بلیک وینم وہاں پر آ جاتا اور فینگ کو دیکھنے لگتا ہے تو فینگ کو بھی اپنے پیچھے کسی چیز کی ہونے کا احساس ہوتا ہے تو فینگ پیچھے مر کر اس کی طرف دیکھتا ہے پر فینگ کو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس بلیک سے وینم میں سے ایک ووریئر باہر آتا ہے جو کہ کسی زومبی کی طرح ایکٹ کر رہا تھا اور پھر اس بلیک سے وینم میں سے اور بھی بہت سارے ووریئر نکلنے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک ووریئر فینگ کے سامنے آ جاتا ہے تو فینگ اسے دیکھ کر کہتا ہے کیا یہ کوئی آدمی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس انشنٹ سیولیزیشن کی روئنس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اس عجیب سے ووریئر جیسے دیکھنے والے آدمی کو دیکھ کر فینگ جلدی سے اپنی منٹل پاور کو ایکٹیویٹ کر لیتا اور وہاں پر سکین کر کے دیکھنے لگتا ہے کیس جیسے یہاں پر اور کتنے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فینگ کو بہت سارے ایسے ووریئر نظر آتے ہیں اور وہ سبھی ووریئر بہت سپیڈ کے ساتھ فینگ کی طرف آنے لگتے ہیں جیسے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ کون ہے فینگ ان سبھی کو اپنی منٹل پاور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پر تو ایسے نائن پیپلز ہیں جو آگے سے اور پیچھے سے میری طرف آ رہے ہیں اور یہ سبھی مجھے چاروں طرف سے گیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر میں ایسے ہی یہاں پر رکا رہا تو میں ان سبھی کے بیچ میں پس جاؤں گا اس لئے مجھے یہاں پر رکنا نہیں اور فینگ اپنا آرمر پہنڈ کر وہاں سے آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ سبھی عجیب سے ووریئر جیسے دیکھنے والے لوگ فینگ پر چاروں طرف سے اٹیک کر دیتے ہیں اور فینگ ان کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے